دابطیں خطاب دوں گا جامعہ صرفیہ سے ہی آئے ہوئے طالب علم محترم جناب حافظ محمد عثمان ظلفکار محمدی صاحب وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں حافظ محمد عثمان ظلفکار محمدی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جتنا بڑا اجتماع ہے ذرا سلام کا جواب ذرا پیداری سے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں انشاءاللہ بڑے ایک تشار دینا چند باتاں تو نگوشت گذار کرنی آنے محبتنل سمات فرمان ہے الحمدللہ اللہ علم بالقلب وعلم الانسان ما لم یعلم اشہاد اللہ الہ الا اللہ المتفرد تعظیمًا و اشہاد ان محمدًا عبده ورسول ہر سن مقافعات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دلِ ندار کے کاموں کے لیے ہے ادائی نبوت کا دھکانہ ہے جہنم جنت و محمد کے غلاموں کے لیے ہے صدرِ عالی وقار آج کی اس بزم جس عنوان کے تحت سجی ہے میں مشکوز مولانا حبیب الرحمن صاحب آپ دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اسٹیب جلوہ فروش مسلک ترجمان حضرت مولانا انام الحق فروقی شاہد انشاءاللہ شامدار خطاب ہوئے گا توجہ فرمائیے میں جس حسدی کا تذکرہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ سب حسدیوں سے عالی ہے اس کا آنا بھی عالی اس کا جانا بھی عالی ساری دنیا سے بے مثال میرا نبی ہے میں ختمِ نبوت کے الفاظ پر چند الفاظ آپ کے گوشیں گزار کروں گا سنیے اللہ تعالیٰ کا قرآن اس بات کا اعلان فرما رہا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِمِّ الرِّجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فرمائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنا علم انبیاء کے قلوب پر نازل کروں گا سینے ان کے ہوں گے زبان ان کی ہوگی علم میرا ہوگا تبلیغ ان کی ہوگی حکم میرا ہوگا تنفیز ان کی ہوگی حکم میرا ہوگا اطاعت ان کی ہوگی عبادت میری ہوگی ہاتھ ان کے ہوگی دعا ان کی ہوگی اجابت میری ہوگی ہاتھ ان کے ہوگی ربے کی بریاء نے کہا رحمت میری ہوگی لیکن یہ تو تمام انبیاء کی مشترکہ عظمت ہے لیکن جس سستی کا میں نے تذکرہ کرنا ہے جس رہبر کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو دو جہان کا وانی بن کر کے آیا ہے ربے کی بریاء کی قسم ہے سن لی دیئے وہ ختم نبوت کون میرا نبی تھا آج اس دور میں ہر انسان نبوت کا دعوی بھی کر دیتا ہے ربے قابع کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں فیصلہ بات پالو سن لی جئے میں جس نبی کا تذکرہ کرنا ہے آج کس دور میں انسان محنت کرنے کے بعد مشکت کرنے کے بعد پروفیسر بھی بن سکتا ہے ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے انجینین بھی بن سکتا ہے حافظ بھی بن سکتا ہے قاری بھی بن سکتا ہے آلی بھی بن سکتا ہے مستحن بھی بن سکتا ہے کمریاء کے رب کی قسم ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا کیوں نہیں نبی میرے رب کے بعد میرے رب نے نبی کے بعد کوئی نبی بیجائی نہیں نبی آنہاں سے سکتا ہے جب میرا پیغمبر آخری نبی آیا ہے آج کس دور میں انسان ونی اللہ بھی بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا سنیے ذرا انسان تابی کی زیارت سے تبا تابی بنتا ہے صحابی کی زیارت سے تابی بنتا ہے پھر میرے پیغمبر کی زیارت سے وہ صحابی بنتا ہے صحابی ورصدیقی اکبر بنتا ہے فروع کے آزم بنتا ہے زنو رین بنتا ہے علی حیدر قرار بنتا ہے رب قعبہ کی قسم ہے آج کس دور میں انسان عبادت کرنے کے بعد تذکر اور تربیت لینے کے بعد نبی نہیں بن سکتا کیوں نہیں نبی بن سکتا یہ نبوت کا سلسلہ سرا سر میرے رب کے پاس ہے رب نے پھر اس سمر کا اعلان کر دیا اللہ نے اس سمر کا اعلان کر دیا اللہ نے کہا اللہ یستفی من الملائکتی رسولوں و من الناش دوسری جگہ پھر اللہ نے اس بات کا اعلان فرما دیا اللہ نے کہا اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَا آدْمَ وَنُوْحَوَ عَالَ إِبْرَاهِيمَ وَعَالَ عِمَرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ حضرات یہ میرا نبی تھا دیکھئے نا رب کا قرونچہ کیجئے اللہ نے ساب نبیوں کو چنا پھر نبیوں کو چنا پھر چنوں ہوں میں سے جس کو چنا اسے ایک علاقے کے لیے نہیں ایک قسمے کے لیے نہیں ایک شہر کے لیے نہیں ایک ملک کے لیے نہیں ایک زلے کے لیے نہیں ایک قسمے کے لیے نہیں رب نے بھی اس سمر کا اعلان کر دیا اللہ نے کہا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بات توجہ سے سننے والی ہے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے پیغمبر تجھے ایک علاقے کے لیے نہیں ایک قسمے کے لیے نہیں ایک شہر کے لیے نہیں ایک ملک کے لیے نہیں ایک زلے کے لیے نہیں اللہ نے فرمایا تجھے تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمين بنا کر کے بیجا گیا ہے تو ایک علاقے کے لیے نہیں فرمایا تجھے صرف نبی نہیں بنایا بلکہ خاتم النبیین بنا کر کے بیجا گیا ہے تو آخری نبی ہے تیرے بعد شریعت بھی مکمل ہے نبوت بھی مکمل ہو چکی ہے حضرات یہ میرا نبی تھا آج کہتے ہیں حضرات پہلے نبی آئے تھے ان کی نبوت کے بعد نبوت بھی رہی ان کے رسالت کے بعد رسالت بھی رہی جب میرا پیغمبر آیا اللہ نے نبوت بھی ختم کر دی رسالت بھی ختم کر دی اب نبی نہیں آسکتا کیونکہ جو نبی ہونا کے دعویٰ کرتے ہیں رب قابع کی قسم ہے وہ غلانتی تو ہو سکتا ہے وہ قضاق تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا پھر میں اس طرح کہنا چاہتا ہوں ہے سرابہ اجالہ ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کنین میں کوئی شانی نہیں ہے جنگ سنرالہ ہمارا نبی آپ ایک اوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی فکر و نگاہ بشر سے گئی ہے بلند و بالہ ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی یتیموں ضعیفوں کا فریادس بے قصوں کا سہارہ ہمارا نبی جن کے جل وہ سے شمس و کمر ہے جل اسی خوب تر ہے ہمارا نبی رب کا محبوب رب کا پیارہ نبی سب سے پیارہ نبی ہے ہمارا نبی آگیا جو حلیمہ کیا گوش میں آمینہ کا دلارہ ہمارا نبی بولی پٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آکے سوارہ ہمارا نبی پتھر و جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راحت آنکھوں کی ڈندک سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارہ ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم و رب کی عطا ہے محبوب کا سہارہ ہمارا نبی کوئی نبی قیامت تلق نہیں آسکتا اب قیامت تلق ہے ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو چکی ہے آخری ہے شمارہ ہمارا نبی ایشہ سے رویت کے پڑھو قرآن سارے کا سارہ ہمارا نبی حرف الفاظ الفائے سے آتے عطو سے سفارہ ہمارا نبی جسے یاز المزمبل مدسر بھی والزہاب بکارہ ہمارا نبی رب کبریاء کی قسم ہے یہ میرا نبی تھا رب نے اتنا مقام دیا ہے کبھی میرے رب کا چہرے کا تذکرہ رب کا قرآن کہتے ختم نبوت کی بات آئی تو رب کا قرآن اس بات کا اعلان فرماتا ہے اگر میرے پیغمبر کی یتیمی کی باری آئی قرآن بول کر کے جواب دیتا علم یدید کا یتیم انخوا یا حضرات یہ میرا پیغمبر تھا خدا دے کامل خیال ورگا کسیدہ کامل خیال نہیں میرے محمد تو ودگے کسیدہ حسن و جمال نہیں میں جا کے پوچھئے امہ حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈیر ہوئے جواب ملے یا دیم کملہ کسیمانے ہو جے جنیہ بال کوئی نہیں حضرات کسیمانے ہو جے جنیہ سونا لال کوئی نہیں دیکھئے نا لکھا یوسف دے حسن عاشق قرورہ موسیٰ دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا کسیدہ سونا بلال کوئی نہیں آخر میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں حضرات نہ ہم میں چھے نہ ہم میں سے ابراہیم سے آل کوٹی مجود ہے نہ حبیب الرحمن یزدان عیسان مجود ہے نہ لامہ حسان علیہ زہین مجود ہے رب کعبہ کی قسم ہے ان کے روحانی فرزان زندہ ہے جب تک جسم میں جان ہے وہ اندر زبان ہے ہم قیامت تک انشاءاللہ اہل حدیث سے اہل حدیث کے سٹیج سے ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہیں گے ہم آخری سانس تک اپنے نبی کا دفاع کرتے رہیں گے پھر میں آپ کو ایک پیغام دے دینا چاہتا ہوں اٹھ شیر مجاہی دوست میں آنا اٹھ شیر مجاہی دوست میں آنا تعمیرِ خلافت پیدا کر کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت تو پیدا کر کر تو بھی ترقی دنیا میں اسبابِ تجارت پیدا کر قارون کی دولت کو ٹھنگرا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام کا دم تو بڑھتا ہے کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے یا اسلام کا نام نہ لے یا شوقِ شہادت پیدا کر فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ام دعا کر چلے